ہیلو دوستو تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کونسٹینٹ میش گیر باکس کے بارے میں دیکھیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سب پڑھا تھا وہ تھا ہمارے پاس سلائیڈنگ میش گیر باکس جس کی ویڈیو میں نے آپ کو اوپر لنک دے رہا ہوں ابھی اگر آپ نے نئی ویڈیو دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لو تو ہمارے پاس کیا ہے اس میں دو شافت تھی یہاں پہ دو شافت ایک یہاں پہ شافت تھی تو وہ جو شافت تھی ان کے اکورڈنگلی ہم نے گیر لگائے تھے یہاں پہ انجن شافت اور ڈرائیب شافت ایک تیسری جو شافت لگتی ہے وہ یہاں پہ لگتی ہے جو کہ اس کو سپورٹ دے گی اور اس شافت کا نام ہوگا کاؤنٹس شافت اور اس کے اوپر ہم گیر لگاتے تھے اور یہاں سے گیر یہ پاور اس کو دے گا اور آگے پاور ملے گی یہاں پہ بھی ہم گیر لگا گئے تھوڑا جلدی سے دیکھیں گے اور یہاں پہ یہ گیر لگا جاتے ہیں دیکھیں اس کی پرولم کیا تھی یہ دیکھو یہ ایکشری کیا ہے ہم نے جب بھی گیر لگانا تھا تو یہ گیر لگتا تھا ہمارے پاس یہ سلائیڈ کر کے سلائیڈ کر کے ہی لگا سکتے تھے اب اس کی ایک پرولم تھی اس کی پرولم کیا تھی کہ جب بھی ہمیں گیر لگانا ہے گیر بدلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا اس کو ادھر دو موو کرتے ہیں جس کے کارن کیا ہوتا ہے بہت زیادہ فرکشن اور وہ گیر ٹوٹنے کا خطرہ رہتا تھا کہ ادھر دو موو کرتے ہیں اب جلتی چیز کی اندر ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ بھی تو کٹے گا دوسرا گیر ایک گیر چل رہا ہے دوسرے کو اس کے اندر فٹ کرنا آسان تو ہے نہیں چلتے ہوئے گیر کے تو وہاں یہ دکت بہت زیادہ آ رہی تھی اس دکت کو ہم نے دور کیا کانسٹینٹ میش گیر باکس میں ہم نے اس دکت کو دور کیا تو ہم اس کے بارے میں اب پڑھیں گے کہ کانسٹینٹ میش گیر باکس کس طرح سے کام کرتا ہے ہمارے پاس یہ جو موڈل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس کانسٹینٹ میش گیر باکس اس میں ہم نے ایک آئیڈیا لگا ہے وہی سارا سیم اوسی کے طرح ہی ہے کہ یہ ہمارے پاس دیکھئے شافٹ ہے جو کہ انجن سے آ رہی ہے یہ ہماری ڈرائی شافٹ ہے اور یہ ہماری کاؤنٹر شافٹ ہے جیسے ہم نے اس میں کیا تھا اب یہ گیر بھی وہی ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایک آئیڈیا لگایا کیا کہ ہر جگہ پہ گیر جو ہے یہ اس کے ساتھ ٹچ میں یہ اس کے ساتھ ٹچ میں یہ اس کے ساتھ ٹچ میں تو سارے ایک دوسری کے ٹچ میں لگاتا رہیں گے وہ الگ لگ نہیں ہوں گے کہ ہمیں ادھر کر دیا ادھر کر دیا ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اور کیا آئیڈیا اور آئیڈیا یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ گئر تو آ گیا جو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا یہ گئر اس کو گھمائے کا یہ کاؤنٹر شاپٹ بھی لگا تر گھومتی رہی گی اب آپ کہو گے کہ گئر کون سا لگے گا کون سا لگے گا کیسے پتا چلے اب دیکھو یہ جو گئر ہے نا اوپر والے یہ یہ کیا ہے یہ گئر ہے ہمارے پاس free to move free to move کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس یہ freely move کرتے رہیں گے اگر ہم کہیں نا کہ میں نے پچھلے اگزامپل دی جیسے ہاتھ میں کڑا پہنا ہو چوڑی پہنی ہو تو وہ آپ move کرو گے تو آم تو نہیں rotate ہوتی نا اس طرح freely move کر رہے ہیں ابھی یہ جو ہے کیا کرے گا یہ اس کو گھمائے گا یہ سارے گھمیں گے لیکن power نہیں جائے گی آگے power نہیں جائے گی آگے اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سارا operation ہوگا اور اس میں ایک special ہے کیا ہے dog clutch اب پہلے ایک clutch کی بات کریں یہ پہلے ہم نے clutch plate دکھا دی یہ clutch plate ہم یہاں پہ gear box کے ساتھ لگاتے ہیں اب clutch plate کا functioning میں آپ کو الگ سے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے ابھی ہمارے پاس power جو آ رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں جا رہی ہے یہ دیکھیں سارے گیر چل رہے ہیں سارے گیر چل رہے ہیں لیکن main چیز کیا ہے یہ شافٹین چل رہی یہ تینوں گیر دیکھو سارے گھوم رہے ہیں لیکن یہ شافٹ جو گھومی نہیں جو ہم نے گھمانی ہے ابھی یہ کیوں سا ہے یہ ہے neutral gear یہ neutral gear ہے neutral gear میں ہمیں آگے power نہیں مل رہے ہیں ہم neutral gear میں گاڑی کھڑی کر دیں engine چلتا رہے چلتا رہے ہمیں کو دکھت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیوں power ہی نہیں جاری آگے ابھی power نہیں جاری تو یہ سارے دیکھو گھوم رہے ہیں یہ نہیں گھوم رہا بات سمجھ آگی اس طرح سے ہم neutral gear کو لگاتے ہیں جب بھی ہم لگاتے ہیں اب اس میں special arrangement آگی special arrangement کی آگی یہ ہے اس کو بنایا گا specially کیا کرنے کے لیے کہ اب gear لگے گا کون سا ٹھیک ہے آپ بات سمجھیں ابھی gear لگے گا کون سا وہ کون decide کرے وہ یہ decide کرے گا اس کا نام ہے dog clutch dog ہے کتوں کے درم کتا ہے نا کتا ایسے پکڑ لیتا ہے ایک بار پکڑ لے چھوڑتا نہیں ہے ایسے ایسے کتے بھی ہوتے ہیں تو یہ کتا جو ہے نا یہ کتا پکڑ لے گا جس gear کو پکڑنا ہے ہم نے جیسا move کریں گے ویسا یہ کتا اس کو پکڑ لے گا dog clutch اس کو پکڑ لے گا جب اس کو پکڑے گا تب وہ والا gear shaft کے ساتھ engage ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس نے engage کروا دیا تھا نہیں shaft کے اوپر آرام سے گھوم رہا تھا اس نے کتے نے پکڑ لے اب shaft گھومے گی ساتھ پاس سمجھے ہو یہ dog clutch جو ہے اس کا کام ہے ابھی مان لو کہ آپ نے gear ڈالنے ہے آپ نے پہلا gear ڈالنے ہے تو پہلے gear میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کس طرح سے تھا کہ ہمیں torque زیادہ چاہیے torque زیادہ چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا engine والی power engine جو آ رہی ہے وہ چھوٹا gear اور جو ہم نے wheel کو دینا ہے وہ بڑا gear اس سے کیا ہوگا torque بڑے گی speed کم ہو جائے گی speed کم اور torque زیادہ تو ابھی یہ دیکھو اس کی جیسے speed کم ہوئی کیونکہ clutch دبایا اب یہ پکڑ لیا اس کو تیرے پکڑ لیا پکڑ لیا اب یہ gear کس کے ساتھ انگیج ہو گیا اب shaft کے ساتھ انگیج ہو گیا اب یہ shaft کے ساتھ انگیج ہونے کا مطلب اب اگر چلائیں گے تو یہ shaft بھی گھومے گی یہ gear اب power جا رہی ہے power یہاں سے جا کر یہاں سے چھوٹا gear ہے نا یہ دیکھو چھوٹا بڑے کو چلا رہا ہے بڑے کو چلا رہا ہے اس کو چلا رہا ہے اب یہ gear shaft کے ساتھ جڑ گیا کیوں کس نے جڑا اس نے جڑا اب یہ free ہے یہ free ہے اس میں اب power جو ہے باہر جا رہی ہے پہلے power نہیں جا رہی تھی اب power باہر جا رہی ہے کیا جبردست نہیں جا نا ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے next gear میں اب پہلے gear میں دیکھو چھوٹا gear دیکھو اور چھوٹا gear بڑے gear کو چلا رہا ہے اور لیکن اس کے teeth بھی دیکھو ٹھیک ہے آپ یہ نا gear والا میں نے ویڈیو بنایا ہوئی ہے اس میں سمجھایا ہوگا سارا کچھ تو ایک بار اس میں ریشو دیکھو ریشو کیا ہے ہمارے پاس 3.51 is to 1 یہ وعی ریشو ہے gear ریشو ہے ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے قرآن ٹورک بڑھے گا ٹورک کتنا بڑھے گا 100 نیوٹن میٹر اگر ٹورک دیں گے تو ساڑھے 300 نیوٹن میٹر ہمیں ٹورک مل جائے گا 3.5 گناہ ٹورک ملے گا اگر 3.5 گناہ ٹورک بڑھے گا تو سپیڈ کم ہو جائے گی کتنی ہو جائے گی 3.5 گناہ کم ہو جائے گی کس کی ٹائر کی تو پہلے گئر میں اسی لئے تو سپیڈ کم ہوتی ہے انجن چاہے آپ ریش دیتے رہو کوئی دکھت نہیں ہے اب پہلے گئر میں ڈلی تھوڑنا لے جاؤ گے اگر چندی گڑ ہو پنجاب ہو اور ڈلی جانا ہے تو پہلے گئر میں تھوڑنا آپ لے جاؤ گے پہلے گئر میں سپیڈ بڑھانے سے فائدہ نہیں ہے کیونکہ آگے جا نہیں دی یہ سپیڈ بات سمر ہو کہ ہمارے پاس یہ اگر میں الٹا بھی کھیل سکتا ہوں اس کے ساتھ یہ ساڑھے تین سو آرپی ایم پہ چلے گا تو یہ صرف سو آرپی ایم پہ چلے گا یہ سو آرپی ایم پہ چلے گا اور ٹارک الٹا ہم یہاں سے سو نیوٹن میٹر کی ٹارک دیں گے تو ٹارک بڑھ جائے گی یہاں ساڑھے تین سو نیوٹن میٹر کی ٹارک مل جائے گی بات سمجھے ہو یہ کھیل ہے بس گیرنگ کا گیر کون سا کہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے چھوٹے سے بڑے کو چلا دیا اب ہم کرنا چاہتے ہیں دوسرا گیر تو اس کتے نے اس کو پکڑ لیا لیکن یہ سمجھایا ہے دوکھوں کس طرح سے یہ گیر کا سائز دیکھو اب گیر یہ بڑا ہو گیا یہ بڑا تھا یہ چھوٹا ہو گیا تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے چینج کیا ہے ہمارے پاس گیر کے سائز چینج کیا ہے تو پہلے میں کیا ہے ہمارے پاس چھوٹے سے بڑے گیر کو چلا دیا ہے سمجھے ہو چھوٹے سے بڑے اب بڑا ہو گیا تھوڑا سا گیر اور یہ چھوٹا ہو گیا اب اسی طرح اگر سپیڈ اور زیادہ بڑھانی ہے یہ گیر اور بڑھا کر دو اس کو اور چھوٹا کر دو تو سپیڈ بڑھتی جائے گی تو سپیڈ بنانی ہے ٹورک کم کرنی ہے تو یہ اس نے اس کو پکڑ لیا اب جو ہمارے پاس جاری ہے پاور وہ یہاں سے یہاں سے جاری ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ریشو ہے 2.18 is to 1 یہ اس کے ریشو ہے اگر یہاں 100 نیوٹر میٹر کا ٹورک ہوگا اگر یہاں پر 2.18 is to 1 ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 100 نیوٹر میٹر کا ٹورک ہوگا تو یہاں پہ یہ بڑھ جائے گا 2.18 نیوٹر اب پہلے کتنا مل رہا تھا پہلے میں 300 اب کتنا مل رہا ہے 2.18 ٹھیک ہے تو کم ہو گیا لیکن سپیڈ بڑھ گی اس کی سپیڈ ویسے ویسے چینج ہو رہی ہے اب اس نے کیا کر دیا پھر نیوٹر میں ڈال کے اب تیسرے گیر میں ڈال دیا تیسرے گیر میں یہاں سے جاری پاور اب دیکھو اس کا سائز دیکھو اس کا سائز بڑھا ہو گیا اس کا چھوٹا ہو گیا تو میرے پاس 1.42 is to 1 ٹھیک ہے اگر زیادہ نا تو 2 is to 1 ایسے سمجھ لے گرو یہ 1.4 exact value دے دی انہوں نے تو تو ہمارے پاس اب اب اور زیادہ سپیڈ ڈال کرنی ہے تو direct contact میں بنا دو میں یہاں پہ دکھا تو آپ کو تو جب next میں آئے تو یہ کیا کرے گا ڈال کرچ اس کو پکڑ لے گا دیکھو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو پکڑ لے نا اس نے کیا کرنا ہے اس کو پکڑ لے نا کیوں direct contact بنا دے گا اس کو پکڑ لیا ایک بار جب جکڑ لیا نا تو اب دیکھ power direct یعنی 1 is to 1 اب 100 newton meter یہاں 100 newton meter وہاں torque نہیں ہم speed بڑھا رہے ہیں جتنی speed اس کی اتنی speed اس کی 600 rpm 600 rpm کام ختم ٹھیک ہے بات کو سمجھو کہ کس طرح سے ہے تو ہمارے پاس اتنا ہی torque اور یہ speed لیکن اس میں ایک ہی بات بہت important کہ کڑ 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 یہ آوازیں نہیں آئیں گے خراب نہیں ہوں گے gear ٹوٹیں گے نہیں پہلے یہ جو ہمارے پاس میں نے پہلے کر آیا تھا آپ کو sliding mash gear box تو وہ اب تو نہیں ہیں یہ والے gear box sliding mash gear box تو کیونکہ یہی پرولم تھی کہ آپ چلتے ہوئے gear میں پورے speed پہ چلتے ہو دوسرے کو فسانہ آسان نہیں ہے وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو impossible سا ہوتا تھا لیکن starting میں ہمیں پتا تھا کیا کرے ابھی knowledge نہیں تھی دھیرے دھیرے knowledge آئی تو changes بہت چاہے changes ہو چکے ہیں تو ابھی ہمارے پاس دیکھو تو یہ gear کی آپ کو condition دکھا دے گا کہ کس طرح آپ gear لگاتے ہو اور کون سا gear کب ہوگا ٹھیک ہے تو آپ جب پہلا gear دوسرا gear change کرتے ہو تو یہاں جو ہے dog clutch actual میں change کرتا ہے تو سارا کچھ gear جو ہے یہ box کا وہ dog clutch پہ depend کرتا ہے تو dog clutch آپ کو سمجھ آگیا سارا کچھ سمجھ آگیا تو دیکھو آپ جو کام کرتے ہو actually dog clutch کو change کرنے کا کام I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز اور دیکھنی ہے تو آخر میں thumbnail دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کریں auto mill ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آجے گی thank you thank you so much